بال کے برابر چاندی کا صدقہ کرنا اللہ کے رسول صدی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث تیز کی وضاعت ہوتی ہے وَعَنَ عَلِي بِنِ عَبِي تَعْلِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ قَال اَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاتٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةِ اِحْلَقِي رَاسَةً وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّحِ رَوَاحُ تِرْمِذِي فِي عَبْوَابِ الْعَزَاحِ ترمیذی شریف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث حدیث علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اخیقہ کیا بکری کے ذریعے اخیقہ کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹی حسن کا سر موڑ دو حسن کا سر موڑ دو وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِزَّةً اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو تو بال موڑنے کے بعد بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ تعالی عنہ نے جنہیں نوازہ ہے اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں